اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی آن دی ڈیمانڈ ہے کیونکہ میں وہی آج کل ویڈیو بنا رہا ہوں جو دو سا حباب مجھے اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ مسئلہ ہمیں زیادہ چال رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیو درہا افلوڈ کر دیں تو بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے تمام سبسکرائبر کا پوری دنیا میں جہاں بھی مجھے فالو کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض ہر دکھ ہر پریشانی سے بچائے تو یہ بھی آن دی ڈیمانڈ نسکہ ہے پیارے ناظرین یہ نسکہ شدید قسم کی جن لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے یا میدہ میں سدھے بان جاتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ فاضل اور فاسد رتوبات کا جب اخراج نہیں ہوتا پنجابی جنوں کہنے رہے ہیں کہ پوری طرح حاجت نہیں ہوتی بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسی لگتا ہے کہ ابھی پکھانا میدہ میں ہے پوری طرح تسلی نہیں ہوئی تو ہوتا کیوں ہے یہ جب ہم زیادہ جسم کو انرجی دینے کے لیے پاور والی ادویات زیادہ ہیوی فوڈ زیادہ انرجی والی ہم وہ خوراں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمیتے ہیں کہ یہ جسم کو طاقت دے رہی ہے اور کبھی کبھی تو ایسی ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی چیز کو ہم مسلسل استعمال کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا جب نقصان ہونا شروع ہوتا ہے پھر چھوڑتے ہیں مطلب پجابی جیو کہ جدو نکو مووش ہے باہر آجن دیئے نا وہ تو اس یہاں نباس ہوئی ہونا تو بات یہ پیارے ناظرین مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کوئی گرمی ہوگی ہے تو ہر بندہ ڈاکٹر یہاں پر بنا ہوا ہے کیم بنا ہوا ہے تو دوست کہتے ہیں یار تم ایسے کرو کہ تم ایملی آلو بخارہ پیا کرو تو وہ ایملی آلو بخارہ کم از کم وہ پوری گرمی پیتا ہے جب وہ اس وقت چھوڑتا ہے ایملی آلو بخارہ کو جب یہ دیکھتا ہو ہو اب تو مجھے دردیں شروع ہو گئی ہیں تو پیارے ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو مسلسل استعمال نہ کیا کریں نیچر کو زیادہ لائے کیا کریں اللہ تعالیٰ کی نباتات میں تمام جتنی بھی ویجی ٹیبلز بھی ہیں ویجی ٹیبلز روزانہ بدل بدل کے پکا کے کھایا کریں زیادہ گوشت خوری کرنے سے بھی میدہ آپ پر خراب ہو سکتا ہے تماکو نوشی کرنے سے یہ کو تماکو نوشی کو اخراک نہیں ہے یہ تو پیسے کا زیاہ ہے اور جان کا بھی زیاہ ہے تو تماکو نوشی نہ کیا کریں نشاورد بیاد نہ لیا کریں سٹی رائیڈ نہ یوز کیا کریں اور اس کے علاوہ کوئی ایسی مرگن غزائیں سپائسی چیزیں آج کل بوتل بڑے شہو سے لوگ پیتے ہیں اگر کسی بندے نے کو دعوت کیے نا دوست نے چالی آراتوں میں کباب کھلاتا ہوں تو بزار میں جب کباب کھا لیتے ہیں یا تکے کھا لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں مرن لگا ہے ایک بوتل بھی پی آ دے کوکا کولا دی یا پیپسی دی تو ساری خورا کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں تو جب بوتل پی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اب ایک ایک کپ چائے بھی ہو جائے تو پھر بھائی میدہ بیچارا نہ تو کوئی وہ کون ہے کہ جس کے اندر آرچیز کو آپ پھینک رہے ہیں تو برائے میربانی ہے اپنی جان پر ظلم نہ کیا کرے خیار رکھا کرے اپنی صحت کا چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں چنگاری جائے سے شولہ بنتی ہیں اسی ذرا چھوٹی چھوٹی بیماری ہے جب میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بندہ بے چینڈ رہتا ہے تھکن رہتی ہے تھکاوٹ رہتی ہے کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے مرکن گزائیں کھانے سے آپ کے اصحاب شہل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ مردانہ لائن لہاں سے کمزور ہو جاتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو آج کل تماکنوشی لوگ کر رہے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار تماکنوشی صحت کے لیے مذر ہے وہاں پر یہ لکھونا چاہیے یہ خبردار یہ مردانہ کمزوری کو ختم کر دیتا ہے پھر آپ لوگ میرا خیال باز آئیں گے تو بات یہ ہے پیرے ناظرین اپنے صحت کا خیال رکھا کریں جب میتہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پورے جسم کا نظام جو نظام میں وہ خراب ہو جاتا ہے میتہ میں ہوا بنتی ہے گیس بنتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں پہلے وہ علاج مہالجہ کرتے رہتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پخانہ باہر نہیں آرہا کچھ کا تو پخانہ اتنا سکت آتا وہ انگلیوں کی مدد سے توڑ پھوڑ کے باہر نکالتے ہیں یہ حقیقت بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں وہی بات بیان کرتا ہوں جو مریض مجھ سے ٹچ کرتے ہیں وہی باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو ہسٹری میں مریض کی نبض دیکھ کر میں یہاں پر معلوم کرتا ہوں تو پہر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر اینڈ پہ آگے کیا کرتے ہیں جی آپ جی اس کی اینڈسکوپی کا ارنی ہے اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ اپریشن کرنا پڑے گا تو وہ جو اپریشن کر کے اس کی جو فاظل اور فاظلتو بات جو انتھلیوں ہوتی ہیں بڑی یہاں تو وہ باہر نکال دیتے ہیں پھر جو بھی وہ کھاتے ہیں موں کے ذریعے سے وہ ادھر ناری جو ہے نا ادھر سے باہر سے وہ اپریشن کر کے باہر نکال دیتے ہیں وہ باہر ہی جا رہا ہوتا ہے تو وہیں سے آگے پھر وہ گھر نہیں آتا وہیں سے آگے پھر اللہ کی دروی جاتا ہے وہ آگے ہی چلا جاتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ آپ جی تلی نکال دیں پتہ نکال دیں یہ آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ میدہ اگر آپ پتہ نکال دیتے ہیں تو میدہ آپ کا سارے جن کی ڈسٹر بھی رہتا ہے یا آپ کو گیس کا پرابلم ہو جائے گا تو یہ تمام دوستوں کے لئے ایڈوائز ہے کہ میدہ کا خاص خیار رکھا کریں زیادہ سپائسی چیزیں مرکن گزائیں تلی چیزیں ایسی زیادہ طاقتور چیزیں نہ کھائے کریں جو آپ کی صحت کے خلاف ہوں کچھ لوگ تو رات کو سیکس کرتے ہیں تو صبح وٹ کے وہ ایسی خوراک ہیوی ڈوج رہ لیتے ہیں کہتے ہیں جی رات والی کمیوں پوری کر کے چڑھنے ہیں ایسے کمیاں پوری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آپ پر میر بانی فرمائے تو نسخہ سب سے پہلے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں دو نسخیں میں نے دیکھ کر رکھے ہوئے تو یہ نسخہ دیکھ لیں اوپر میں ٹٹل دیا ہے کہ انتڑیوں میں رکے ہوئے فاسد مادے شدید قبد اور میدہ میں سدھے کا علاج پہلے جیزہ سانگدانہ مرگ دوسری ہے اجوائن دیس سیتھی سیتھی سیتھے مصبر چوتھ آیت کمہ پانچویں جگہ پہ ہے نشادر نیچے نسخہ اور ہے جو اوپر والا نسخہ ہے وہ تمام چیزیں آپ نے باریک پوڈر کر لینا ہے باریک پوڈر بنا کر آپ نے ہلکا سا پانی ڈال کے اس کی گولیاں بنا لیں کالے چنے کے برابر یا آپ شید ڈال کر گولیاں بنا لیں کالے چنے کے برابر نہ خود ہی گولیاں بنا لیں یہ آپ دو گولی صبح اور دو گولی رات کو نیم گرم پانے کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ خوراک کو حضم بھی کرتا ہے میدہ ٹھیک بھی کرتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ جلاب وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو میری ان کو نصیحت ہے کہ جلاب نہ لیا کریں آپ کی انتڑیاں کمزور ہو جائیں گی تو جلاب کے لیے آپ کو بہترین ٹپ سے میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے نسخہ نمبر دو میں آپ کا سٹرائل اچھی کمپنی کا بازار سے لے لیں اور بازام روگن لے لیں دونوں چیزیں آپ کی ایکول ویٹ میں ہونی چاہیے دونوں کو مکس کر دیں ایک چمچ آپ رات کو نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ میں ڈال کر لیں انشاءاللہ آپ کو پھانا بھی سہی آئے گا پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کی مقدار کم کرتے جائیں تو جو نسخہ لوگ نہیں بنا سکتے ان کو ایڈوائز ہے کہ نیچے والا نسخہ یہ دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں روزانہ ڈائریکٹ زبان کے اوپر ہے دس سے بارہ کترے وہ زبان کے اوپر لے لیا کریں یا دودھ میں ڈال کے یا نیم گرم پانی میں ڈال کے لے لیا کریں تو یہ بھی شدید قبض ہے میدہ میں ہوا گراننگ گیس فاضل اور فاسد رتوبات کے اخراج کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو پیرے ناظرین ویڈیو ذرا لمبی ہوگی معذرت خواہوں تو پیارے ناظرین انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیار کیے گا میرا نمبر نوٹ فرمانے 03434167476 پیارے ناظرین اگر میرا نمبر بیزی جا رہا ہو تو آپ مجھے ویڈس ایپ کیو پر میسج کر کے اپنا مشورہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین موسیقی